کاؤنٹر ریولیشنری فورسز کو بھی انہی دونوں لیبل پر علیدہ علیدہ پہچاننا ہوگا لبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ موجود تھے آپ موجود تھے و قید حیات تھے لوگوں کے سامنے موجود تھے لیکن جب سلطنت کسرہ کے ساتھ ٹکڑاؤ شروع ہو گیا سن آٹھ میں جنگ موتا ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو تک اٹھانی پڑی حضرت زیدی زہاد کا شہید ہوئے کہ آپ نے تیار شہید ہوئے عبداللہ اکنے رواحہ انہاری شہید ہوئے تو آپ کو معلوم ہے کسنا بڑا فتح مات ہو جا اسی سے عرب کے کچھ لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ نہیں یہ طاقت اتنی انونسیبل نہیں ہے ناقابل شکست نہیں اور اب جب کہ ان کا جو ایک محاج کھل گیا ہے اور سلطنت روبہ کے ساتھ اتنی بڑی ثوت کے ساتھ ان کی پیکٹر ہو گئی ہے اب موقع ہے کہ ہم درہ پر اٹھا سکتے ہیں چنانکہ نئے مدعیانِ نبوت حضور کی حیاتِ طیبہ کے دوران کھڑے ہو گئے مسلمہ اپنے قضاب حضور کی حیاتِ دنیا بھی جو ہے حیاتِ طیبہ دوران کھڑا ہوتا اس نے نبوت کا دعویٰ دیا بڑے علاقے کے لوگ اس کے ساتھ کامل ہو گئے بڑی ثیاتی صوت بد گئے اور یہاں تجورت ہوئی کہ اس نے حضور کو پیغام دے جا یہ اگر ملک عرب کو تم تقسیم کرنے کو تیار ہو آدھا ملک میرا آدھا تمہارا تو ہم مطالعہ کر لیں گے ورنہ یہ جو ہے معاملہ اب جو ہے میدانِ جنگ میں صحب ہو گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یہ کہنوا دیا کہ ان الارضل اللہ یورِ صحابہ یشاہ من عبادہی یہ ضلیل اللہ کی ہے وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے عطا فرمان کرتا ہے اسی طریقے سے ضلیحہ اس میں اثری جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ایک اور مسئلہ یہ نبوہ خاتور گھڑی ہو گئی سجا اور بعد میں اس نے شادی کر لی مسئلہ اس کی قضاب سے اور یہ گویا کہ وہ ایک کرینہ اور اس نے نیم کرا ایک نبی اور ایک نبی آدھل کر اور انہوں نے محق بنا لیا تو پہلی کاؤنٹر ریولیوستری قوتیں تو یہ ہوتی بعض ان میں سے حضور کی حیاتیں تیباہی میں کھڑے ہو گئے بعض آپ کے انتقال کے فورل بات اس لیے کہ انتقال کا مرحلہ بھی مسلمانوں کے لیے وقتی طور پر یقیناً بہت تھی حوصلہ شکل ان کے جذبات کا کیا عالم ہوگا حمدیں کس طریقے پر اس وقت آردی طور پر پسٹ ہوئی ہوگی صدمے سے کیسے ندھال ہوگے ان سے پائٹہ ہوتھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو پہلی کاؤنٹر ریولیوستری قوت دلیے دوسری کاؤنٹر ریولیوستری قوت وہ وہ لوگ جنہوں نے زکاة کا انکار کیا ہم زکاة نہیں دیں گے ہم مسلمان ہیں وہیں گے نماز پڑھیں گے کلمہ شاہدت کیوں ہیں اسی طریقے سے ادا کریں گے لیکن زکاة اور اس میں بھی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ زکاة کا بھی انکار نہیں کیا تھا یہ کہا تھا کہ ہم حکومت تو نہیں دیں گے اپنے طور پر اپنی زکاة کا انسنام کریں یہ دوسری بہت بڑی قوت تھی جو کھڑی ہوئی تیسری قوت جو مرکز گرے قوتیں ہوتی ہیں جو اپنے اور ظاہر بات ہے کہ عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی آزادی وہاں کبھی کوئی ایک حکومت قائم بھولی نہیں تھی یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا یہ قوم اللدہ وہ قوم دھگڑالو قوم جن کا کہ پیشہ ہی ذارت دری اور نوٹ مار اور لڑنا بھیڑنا یہ تو ان کا ہمیشہ کا مستقل بیشہ تھا اسے ایک گلیان مرسوس بنا کر اور ایک پورے عرب کے اوپر حکومت قائم فرما دی یہ تو ایک موجزہ ہے جو نبوت کے ذریعے سے نہود پذیر ہوا ظاہر بات ہے وہی کو بڑا شاہد گذر رہا تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم خود مختار رہیں گے بس ٹھیک ہے اب اسلام پر بھی رہیں گے لیکن ہم یہ کسی برسوی حکومت کو تصریف کرنے کے لیے سے یاد یہ تین ہیں کاؤنٹر ریولیوٹری ایٹمپ یا موپلڈ یہ کاؤنٹر ریولیوٹری قوت میں ہیں جو کھڑی ہو گئی ہے ایک ضمف حضرت عبو بطل صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا جہلا اب یہ بات جان لیجئے مقام صدیقی مقام نبوت سے بہت پری ہوتا ہے سورہ نسان اللہ تعالی نے چار مراتب بیان فرمائے ہیں اہل ایمان کے اُلَاہِكَ مَعْدَقِينَ عَنْعَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْصِدِّقِينَ وَالْشُهَدَائِ وَالْصَالِعِينَ اُدھر ذہن میں یہ رکھی ہے حضرت عبو بطل صدیق رضی اللہ تعالی نے پہ یہ کیسی سخت مجھ کے لات آئی ایک طرف یہ سامنے رکھی ہے کہ خود انتہائی جسمانی اعتبار سے نحیف الجسہ انسان جذباتی اعتبار سے انتہائی رقیق القنق انسان تریت میں شفقت اور رحمت اور لرمی جو ہے کونٹ کونٹ کر بھی دوسری طرف یہ تین عظیم معاملات سامنے آگئے خلافت کا بارے گرام حضور کی وفات کا صدوہ یہ ساری چیزیں گرمی تھے اور پھر اس میں ایک اور سیکٹر کو ایک کیجئے حضور نے اپنے مرض وفات میں تیسویں لسکر کو تیار کر دیا تھا پہلا لسکر موتا غزبہ بوتا میں جس میں مسلمانوں کو بہت نقاط ہوا دوسری مرنبہ حضور خود تشریف دے گئے تھے تین ہزار کا لسکر دے کر سمو اور قیسر جو ہے مقابلے سے گریز اس نے کیا سامنے نہیں آیا اس لیے کہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں قیسر پہچان چکا تھا حضور کو کہ یہ اللہ کے رسول ہے وہ مقابلے لنی آلہ کا اب تیسوہ لسکر جو ہے اسامہ اس نے زید نضی اللہ تعالیٰ نے ہمارکی سرکردگی میں صحیح آتا لیکن یہ کہ ابھی روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضور کا انتقال ہوئے اب اکثر لوگوں کی یہ تجویز تھی کہ اس لسکر کو روانہ نہ کیا جائے اس لیے کہ اس وقت تو مدینہ تو خطرہ ہے یعنی یہ بات تاریخ میں آپ کو ملے گی اور بات صحیح ہے کہ یہ کس درجہ عظیم یہ فتنہ تھا تین فتنوں کا مجموعہ ان کا کیومیلیٹیو ایفیسٹ جو ہے تُس کو سمجھئے کہ تقریباً یہ تین شہروں کے سوا مدینہ منورہ بکہ مکرمہ اور تائیس کے سوا تقریباً پورا حرب باہی ہوئے اور اندیشہ یہ کہا کہ کسی بھی وقت قبائل آئیں گے اور مدینہ پر حملہ ہوئے لہٰذا لوگوں کی رائے ہوئی یہ نچ کر جو ہے اس کو تو اب یہاں پر مدینہ کی حفاظت کے لئے رہنا چاہیے اس کو اب نہیں بھیلنا چاہیے اندر کے ابو مطر کی عظیمت جو ظاہر ہوئی ہے اس موقع پر ان کو تمنگی ہے فالوہ کے اندر ایک چکان کی ایک کوہ عظیمت وہ مظاہر جسم جو ہے نظیف اور ناتوان مظاہر رقیق القلب لیکن جب ذمہ داری کا بوجھ آیا ہے تو مالوہ کے اندر تو ایک کوہ جمالہ ہے عظیمت کا و قوت ارادی کا انہوں نے سب کے مچورے جو ہے رب کر دیئے یہ مچورہ بھی دیا گیا کہ مسلحت کا تقاضہ یہ ہے کہ مدعیانِ نبوت سے تو جنگ کی جائے لیکن مانعینِ زکاة سے جنگ نہیں کی جائے اس لیے کہ انہوں نے اسلام کا انکار نہیں کیا ہے صرف ایک چیز کا انکار کیا ہے اس کو مسلحت کا تقاضہ ہے کہ ایک دم یہ سارے محاصر کھن گئے لیکن حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کم ہے یہ واقعہ یہ ہے کہ انجھے دفتر فضائل کا یہ انتہائی سنرہ باب ہے اور مقام صدیقیت کو جو قرب حاصل ہے مقام لبوت سے یہ اسی کا پرتو ہے کہ انقلاب کی تکنیل کی اللہ کی رسول میں اور انکارنٹر ریولیوشنری فورسز کو شکست دے کر انقلاب کو اثر نو کنسولیڈیٹ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے فکر پروڑوں میں لسکر بھی گیا حضرت عسامہ عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ لسکر زبطت کی روانہ کیا یہاں تک کہ حضرت عسامہ نوجوان وہ اپنی سواری پر ہیں اور یہ بوڑھے ابو بکر خلیفت المسلمون دور سے ہوئے ہونچے ساتھ جا رہے ہیں اور وہ اترنا چاہتے ہیں حکم ہے کہ نہیں یہ جھنڈہ جو ہے تمہارے ہاتھ میں اللہ کے رسول میں سمایا ہے لیانا اس جھنڈے کو لے کر جاؤ اور جو ہدایات کی ہے آخری وہ دور سے ہوئے ساتھ حضرت عسامہ کے سواری کے ساتھ حضرت عبوبت نے آخر ہدایات مہرحال یہ کل کوئی سوا دو برس کا عرصہ ہے لیکن سوا دو برس کے عرصے میں تمام دو مدیان نبوت سے ان کا خلاق ہما ہوا جتنے یہ ملکرین زکاة سے ان کا خلاق ہما ہوا جیتے عسامہ بھی گیا جتنے خود مختار ہو گئے ان سب کو جو ہے دوبارہ اثر نو اثر نو اثر قومی کر کے اور پورے ملک عرب نے انقلاب محمدی کی اثر نو تقویت اثر نو کنسولیجیشن کا کام کر انجام دے کر حضرت عبوبت نے دنیا سے وقت ہوگا اب دور آیا حضرت عمر کا تو پہلی بات آپ نے سمجھ دی کہ جو ملک عرب نے کاؤنٹر ریولی اثری مومنٹ سٹھی ان کا مقابلہ حضرت عبوبت نے صدیح نے کیا اور انقلاب محمدی کو اثر نو کنسولیجیشن دیا اب آئیے بیرون ملک عرب جو توسیم ہوئی ہے اس کا تاریخی پہلے واقعات یہ پسمندر صاحب نے دیا آغاز حضور کے زمانے میں ہو گیا اس لیے کہ شام کے علاقے میں جو باز گزار سے باز سیوخ تیسر کے ان میں سے ایک سخت نے حضور کے ایلسی کو شہید کر دیا یہ گویا کہ اعلان جنگ ہے تو تیسر کے ایک آدمی کی طرف سے تو اعلان جنگ ہو گیا باقاعدہ کسرہ کی طرف سے کوٹنشلی اعلان جنگ ہو گیا اگر کہ اس نے حضور کے ایلسی کو شہید نہیں کیا لیکن حضور کے نامہ مبارک کو چاک کیا حضور کی توہین کی حضور کی گرفتاری کا جو ہے وہ فرمان بھیج دیا بازان کے پاس اور یہ سارا گویا کہ یہ ایک اس کی طرف سے اعلان جنگ ہے تو دونوں سپر پاورز کے ساتھ گویا کہ اعلان جنگ کا معاملہ تو شروع ہو گیا حضور کی حیات تیبہ میں عملہ تکراؤں جو ہوا وہ صرف سلطلتے تیسر کے ساتھ ہوا خضبہ موتا میں بھی اس کے ساتھ خضبہ سبوب میں حضور تشریف لے گئے اور ابھی دیٹیسٹ رو ساما گیا یہ بھی انہی کے خلاف ایران کے ساتھ کوئی باقاعدہ فوج کشی حضور کے زمانے میں نہیں حضور کے عمد عمد صدیر کے زمانے میں اب یہ دولوں جنگیں باقاعدہ شروع ہو گئے ایک طرف انہوں نے اندرون ملکی عرب انقلاب کو دوبارہ کنٹولیڈیٹ کیا دوسری طرف یہ کہ وہ جو عمل تھا توسیع انقلاب تھا حضور کے جانسی نے اول کی حضیت سے انقلابات فرما دیا